وہ میں نے سکول کھولا جسے میرے بچے بھی تھے قبائلی کے بچے بھی تھے مری ٹرائب کے پھر جہاں جاں میری پوسٹنگ ہوتی گئی میں سکول کھولتا گیا اسی طریقے سے اپنے بچے بھی ان قبائلیوں کے ساتھ ہی مل کے پڑھائے جس سے قبائل کا ٹرس بھی آگیا سکول کے اوپر بچے پڑھ سکتے ہیں ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھیں گے یہاں پہ تو وہ پھر اللہ کے فضل سے اونرشپ مل گئی ان سکولوں کو کس نے اپوز نہیں کیا یہ جو لیگیسی ہم نے بطور سیویل سرویس یہ کام کیا وہ لیگیسی ہم نے آگے پاس آن کی بلوجستان کی آنے والی سیویل سرویس کو اب وہ جو نئے سیویل سرویس کے افسد آرہے ہیں بلوجستان میں وہ اس کو اپنا پروجیکٹ سمجھ کے اس کو ہلپ کرتے ہیں اسلام علیکم خواتین عزرات welcome to the new episode of the back to basics podcast میں ہوں نعیم سکندر آپ کا host آج ہم نے ایک بہت ہی خاص میمان کو دعوت دی ہے ان سے بات ہو رہی تھی تعلیم کے حوالے سے اور how he is creating an impact and like he is a differentiator in the whole education system جو کام وہ کر رہے ہیں it's unheard of زفر قادر صاحب کو آج ہم نے انوائیٹ کی اپنے سٹوڈیو میں who is the founding chairman of تعلیم فاؤنڈیشن thank you very much sir for being part of our podcast you're most welcome sir before we dig deep dive into what تعلیم فاؤنڈیشن is doing and آپ education کی فیلڈ میں کیا difference create کر رہے ہیں technology کو کس طرح incorporate کر رہے ہیں بچوں کو پڑھانے میں ان کو aware کرنے میں اور ان بچوں کو جو کہ school نہیں جا رہے how you are equipping them i would like to understand your journey because تعلیم کے ساتھ یہ اتنا لگاؤ اتنا پیار محبت اور خاص کر پھر اس problem پہ کام کرنا پاکستان میں کیونکہ پاکستان جب سے بنا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے ہمارے ایک ایسا سیکٹر ہے کہ ایک بڑی population ہماری سٹارٹ سے ہی school کے باہر رہتی ہے school نہیں جا پاتی ہمارا state بھی نہیں پہنچ پاتا ہمارے resources بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے before talking deep about that میں آپ کی journey سمجھنا چاہوں گا کہ آپ کا لگاؤ کس طرح تعلیم کے ساتھ بنا اور کیا کیا آپ جو ہیں کن کن عہدوں پر رہے ہیں کیا کیا کام آپ نے کیا جس کی وجہ سے آج تعلیم foundation ہمارے سامنے ہے نہیں میرا سلم میں background خاصا modest ہے to be very frank جو فرگڑ گاؤں سے ایک تعلق ہے جو فرگڑ دلے کے گاؤں سے اور میں نے میٹریک کوئی گاؤں کے school سے ہی کی اس کے بعد میری کل formal schooling اس کے بعد دو سال کی ہے FSE تک کی گارٹن کالی پنڈی میں دو سال کیلئی آیا اس کے بعد سے میں practical life میں انٹر ہو گیا university اگر آپ نہیں گئے university کی شکل نہیں دیکھی اچھا اور وہی احساس تھا محرومی کہ کہ I'm missing out something in life باقی میرے colleagues پڑھ لے کے universityوں سے H&D گینے کے آتے ہیں I was feeling belittle گیا میں سب سے انپڑھ ہوں ان سے کم پڑھا ہوں انپڑھ تو نہیں کہہ سکتے چلے کم پڑھا ہوں اور مجھے پڑھنا چاہیے at least میں بتا سکوں کہ میں کچھ پڑھا ہوں آتا ہو جاتا کچھ نہ ہو باتا سکوں وہ شوق شوق سے پہ میں نے تعلیم اکمل کی بی اے ایم اے ایم اے پلوٹیکل سائنس ایم اے اکنومکس ایم بی اے آئی ٹی پی اے ڈی انڈیویلپنس ایڈیز شوقیا کام کیے سارے کام کے ساتھ ساتھ پیکٹیکل لائف میں وہ ایک تعلیمی جرنی تھی جو میں نے شوقیا پوری کی مجھے خیال تھا کہ میری کمی ہے تو مجھے پوری کا نہیں چاہیے مجھے جہاں تک پیکٹیکل لائف کا تعلق ہے شروع کے سات آٹھ سال میں نے یونیو فارم میں گزارے اس کے بعد سیویل سرویس میں آ گیا سی ایس ایس کر کے سیویل سرویس میں بھی ڈیس ایک مینجمنٹ گروپ موسٹلی بلوجستان کے ساتھ میں ایس او سی اٹ رہا سرویس کے اٹھارہ سال میں نے بلوجستان میں گزارے اور وہی چونکہ جہاں جہاں میری پوسٹنگ ہوتی تھی تفاق سے زیادہ مہرحب کبائی علاقوں میں ایس پلٹیکل ایجنٹ چاہے کولو ہو یا ڈیرہ بکٹی ہو یا زوب ہو اور all alike اب ان ازلاع میں جو کامل ڈینومینیٹر تھا وہ ان کی جہالت تھی تعلیم کے حالے سے تعلیم نہ ہونے کے برابطی ادارے تھے برائے نام ادارے تھے سکول تھے کالجز تھے لیکن نہ اسالزہ نہ بچے تو تعلیم نہ ہونے کے برابطی مجھے خیال تب ہی آئے کہ یہ ایک تو میری تعلیم کم ہے جہاں میں ان کی تعلیمی کبھی تو کیا ہوگا میں نے اپنی تعلیم بھی امپروو کی ان کی بھی امپروو کرنے کی خواہش تھی اور خواہش چونکہ تھی لیکی لی مجھے ایک پوش مل گئی پرڈیکل پوش تھرور ار ٹرائبل ٹرائبل چیف نواب اقبار خان بگٹی اللہ خوش رہ کیا اس کو انہوں نے ایک ایسی مجھے پوش دی کہ آپ نے یہ سکول کھولنا ہے اور ڈس ایک کولو میں کھولنا ہے تعلیم اپنے بچوں کو بھی دینی ہے ان کی بچوں کو بھی دینی ہے that was a turning point in my life وہ میں نے سکول کھولا جسے میرے بچے بھی تھے قبائلی کے بچے بھی تھے مری ٹرائب کے پھر جہاں جاں میری پوسٹنگ ہوتی گئی میں سکول کھولتا گیا اسی طریقے سے اپنے بچے بھی ان قبائلیوں کے ساتھ ہی مل کے پڑھائے جس سے قبائل کا trust بھی آگیا سکول کے اوپر اپنے بچے پڑھ سکتے ہیں ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھیں گے یہاں پہ تو وہ پھر اللہ کے فضل سے ownership مل گئی ان سکولوں کو کس نے oppose نہیں کیا by and large ایک گورنمنٹ کی paternage support اور پھر ہم نے سکولوں کی management میں بھی involve کر دیا public کو سکول کے management plus سکول کی administration district administration اور parents committee تینوں مل کے سکول کو jointly run کرتے ہیں public private partnership مور building government دے دیتی ہے ٹھیک ہے جی بچے community دے دیتی ہے اور جو recurring cost ہے operational cost ترہائیں سٹاپ وہ community پہ کرتی ہے جی اور یہی decide کرتا ہے school management committee کی کتنا کتنا فیس ہونی چاہیے آج کے دورے بھی بہت high class education ہوتی ہے وہاں پہ grammar school کی اور فیس 1200 1300 زیادہ نہیں ہے ان بچوں کے اور کافی ہوتی ہے چونکہ non profit ہے non profit صفیت کرنی ہوتی پیسہ نہیں بچانا ہوتا that's good enough اچھا آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک بڑا fascinating ہے میری لیے یہ سننا کہ DC کے بچے یا commissioner کے بچے بھی انہی schoolوں میں پڑھ لیں جہاں کہ وہ local مقامی بھی پڑھ لیں normally ہمارے culture میں یہ دکھا گیا ہے کہ چلو school تو بنا دیا لیکن اپنے بچے کئی اور پڑھ لیں ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے بچوں کو اسی school میں پڑھا رہے ہوتے ہیں سرکاری school میں جس کی وجہ سے وہ ownership وہ لوگوں کا اعتماد آپ پہ نہیں آتا ہمیں مشکل پیش نہیں آئی میرے بچے میرے ڈرائیور کے بچے اکٹھے سکول جاتے تھے گاڑی میں اکٹھے کلاس ہیں بیٹھ کے پڑھتے اور اس سے quality schoolوں کی improve ہوئی اچھے teachers بھی آگئے چونکہ سارا female staff تھا روجستان میں چونکہ female پڑھے لکھی ہیں نہیں نہیں ملتی ہمیں لینی پڑھے پنجاب سے کوئی سین سے اب وہ بچے بھی خوش ہی خوش جائیں کہ یہ school کے زیر سر پرستی ہے تو یہاں کوئی مشکل نہیں ہوگی ہمیں آنے میں سار سار تحفظ کا گورنمنٹ کی شیلٹر ہے تو اس ان کو نہیں ہوا آج تک کافی teachers ہیں جن کو بیس بی سال سے زیادہ ہو گئے اس school میں کام کر رہی ہیں نہیں جاتے ایک principal ہمارے پاس school میں چوبیس سال ہو گئے ماشاء اللہ school میں چھوٹی سیمپل teacher آئی تھی بیس پہلے بیس پرفارمنگ پرسن تر بی آن دی اگر کافی مثال ہیں تو مستہ کہنے کہ وہ بھی خوش ہیں کمیونٹی کے ساتھ کمیونٹی ان کے ساتھ خوش ہے ڈیلیور کر رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ اور اچھے پرفارمنگ سکول ہیں وہاں پہ کافی کافی کامپوٹیشن ہوتا ایڈمیشن کے لیے اور ان میں سے ان سکول میں سے بچے نکل کے پچاس زیادہ بچے سی ایس کر کے عدو پر فائد ہیں کافی ڈسٹرک میں جہاں ہمارے سکول ہیں ان کے دیپٹک میں سے ہمارے سکول کے علم نائی ہیں جب سکول کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں بیٹھ کے اور صحیح پرسپیکٹیف سے سکول کو ہلپ کرتے ہیں سر اب جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نا ہمارے سکول تو میں یہ سمجھوں کہ تعلیم جو فاؤنڈیشن ہے جس کے آپ چیئر پرسن بھی ہیں جس کے آپ فاؤنڈنگ چیئر من بھی بناو اور آپ نے ایک فاؤنڈیشن کے سکول بنائے اور بلوچستان میں یہ ایک نیٹورک بنایا سکول بنا کے فاؤنڈیشن بنائی کوئی تو کرے کوئی ادارہ ہو جی سکول کوئی سکول پہلے بنائے فاؤنڈیشن بعد بنائی پہلا سکول آپ نے کم بنائیا 1989 میں 1989 دوسرا بنائی 1991 1991 میں اور جو فاؤنڈیشن آپ کی تعلیم تھی 1993 میں 1993 مطلب دو تین سکول بننے کے بعد بنائی 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 ادارہ کو انسٹیوشن لائز کیا سارے ایکٹیویٹی کو اور یہ ہم نے جو اچھی بات یہ کی یہ جو لیگیسی ہم نے بطور سیویل سرویس یہ کام کیا وہ لیگیسی ہم نے آگے پاس بلوجستان کی آنے والی سیویل سرویس کو اب وہ جو نئے سیویل سرویس کے افسوس آرہے ہیں بلوجستان میں وہ اس کو اپنا پروجیکٹ سمجھ کے اس کو ہلپ کرتے ہیں جو نئے اپنی سکول ہمارا وہ سمجھتا کہ میرا تعلق کیا سکول ہوں میں اس کا سیویل سرویس کے اندر آئی ہے ایک نئی ڈائریکشن دی ہم نے سیویل سرویس کو سوچ کی آپ اپنی سکاری کام ریپٹی تو ہے جو کرنی ہے ترخواب ملتے آپ اس کام کی یہ آپ جو فری ٹائم آپ دن میں گھنٹا گھنٹا ملتا ہے آپ جو انویس کریں سواب کا سواب ہے خوشی کی خوشی ہے اور کمیونٹی زیادہ آپ کی مدعہ ہو جائے گی سر اس فاؤنڈیشن نے ابھی تک مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے آپ کی یہ فاؤنڈیشن جو کام کرتی بلوچستان میں کرتی ہے تقریبا ابھی تک اس فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی کتنے سکول آگئے ہوں گے اور یہ سارے کیا پرائیمیری ہیں ہائیر ہیں یا کالیجز ہیں ہائی سکول ہیں میٹرک تک اور ابھی ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں آگے کچھ سکول کو اور اس کے ساتھ ہم نے ایک ہمارا سکول جو ہے بکٹی میں سوئی کے مقام بر وہاں پہ ہم نے سکول کے سکول پرمیسز میں ہم پلے گروپ سے پی ایس ڈی تک انڈر ون روف تعلیم دے رہے ہیں دیسٹک ڈیرہ بکٹی کی بلو جستان کی بلکل اب وہ اتنا سکسیس موڈل ہوا بچوں یونیورسٹی چاہ رہے ہیں ہمارے ہر سکول میں پارٹرنشپ کر کے اپنا کیمپس لے آئیں تو انشاءاللہ ہم ایک کی بجائے آٹھوں سکولوں میں کیمپس لے جائیں گے یونیورسٹی کا تو پلے گوپ ٹو پی ایس ڈی انڈر ون روف ان قبائل علاقوں میں بچوں کو تعلیم ملنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ سر آپ کی آپ کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے کہ اور سکولوں کے ساتھ آپ پارٹنر شپ کرتے ہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں ہے ہماری خواہش ہے ہم جس کام کریں پلیٹ فارم ڈیولا کرنے پر آئی ٹی نیویل پلیٹ فارم ہم چاہیں گے کہ جو پرائیوٹ سکول ہیں ان کو بھی بہت لو کاؤس پر فرنچائز ان کو ساتھ دے کے ان کو اپنا پارٹنر بنا لیں تاکہ ہماری جو آر این ڈی کی ایفرٹس ہیں ہماری جو کاؤش ہے کانٹن ڈیولپنٹ کی ٹکنالوجی پیٹ فارم کی آن لائن ٹیچنگ کی ایکسپورٹیز کی اس سے فائدہ اٹھائیں وہ بجائے وہ خود اپنے خرچے نئے اٹھائیں سارا کام کرنے کے لیے اور ریڈمنٹ دیویل کریں ہم جتنی ایکسائز کی ہوئی ساتھ آٹھ سالوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس علم کو لے کے چلیں بہت لو کاؤس پہ ان کو مشکل نہ ہو اور اس وقت جو ان کے رسورسز ہیں اس ہی اندر رہ کے اپنی ٹرانس پارٹنشپ کیے اسلامباد موڈل سکولز یونیسکو کے تعاون سے ہم کوئی ایک سو ترتالی سکولوں میں کام کر رہے ہیں اسلامباد میں اسلامباد سکولوں میں چونکہ آؤٹیچ ہماری ہمیں سمجھ آگی کیسے کرنی ہے اب اسی موڈل کو ریپلی کرنا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ویڈ صرف کر رہے ہیں کہ ہمارا پورٹل ڈیولپ ہو جائے ہمارا کانٹنٹ اپلوڈ ہو جائے سارے سارا اور جب پورا پیٹ فارم ایک ڈیلیویر بل سٹیج پہ آ جائے گا تو پھر ہم اوپن کریں گے اپنی پارٹنشپ اینی سکول اینی پاکستان پارٹنر این اسوسیٹ آن لائن ہماری سرویسز موسی انٹرنیٹ کی بچے ہیں اور کلاس رونز ہیں ہم کمفورٹیبل ہیں ٹیچر وہاں ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو ہم پڑھا لیں گے آن لائن بھی ہمیں صرف لوکل وہ چاہیے جو کلاسوں کو مینج کر سکتا کہ کوئی بندہ پہ شک ٹیچنگ نہ بھی کر سکتا ہو بڑت کلاس مینج کر سکتا ہو کافی ہے وہ میٹریک چھوٹا موٹا مینج ہم کر لیں گے ٹیچنگ ہم کر دیں گے ان کی یہ ایک ویژن ہے جس ہم بڑھ رہے ہیں ہستہ ہستہ تاکہ جو ریچ آؤٹ ہے وہ میکسیمائز کریں خاص طور پہ ہمارا ٹاگٹ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ جو سکول گوئنگ ایج میں ہے جس کی عمر پانچ سال سے پندرہ سال تک ان تک ہم پہنچ پائیں اس ایج گروپ میں ہمارے پاس باون ملین بچے ہیں پانچ کروڑ بیس لاک ان میں سے صرف اٹھائیس ملین بچے آج تک سکولوں میں داخل ہو پائے ہیں چاہے گورنمنٹ سکول ہے چاہے پرائیویٹ سکول ہے چاہے نون فارمر سکول ہے چاہے مدر سے سب کو ملا کے ٹوٹل آؤٹریچ ایڈوکیشن کی اٹھائیس ملین ہے تیس ملین چوبیس ملین بچے ابھی تک سکولوں میں نہیں جا پائے نہ سکول ہے نہ کوئی ایکسیس ہے کسی چیز کی ٹھیک ہے اب وہ کمیونٹی ڈس کنیکٹیڈ ہے آپ کے ساتھ وہ یوت ظاہر بڑی ہو کے کیا کرے گی ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس یوت کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے آگے جانے کی کوئی انسینٹیو نہیں ہے کوئی بننے کی کوئی کرنے کی رول موڈل ان کے سامنے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ بیرار ہمیں ایک اشکار ہوں گے ایک تو وہ ہے پھر بچہ سولہ سال فارم سکول میں پڑھ کلاس ون سے لے کچھی پکی کو نکال دیں آپ ون سے لے ام اے تک سولہ سال لگا تا آپ تو خیر اٹھار سال کا دی ہیں اٹھار سال لگا کے اسی خواہش کیا ہوتی ہے کتنے پرسن بچے سولہ سال تعریم کے بعد کسی اچھے جاب میں کسی اچھے کاروبار میں کسی اچھے انٹیپنوش میں کسی کنٹیبوٹیو قوم میں شامل ہو جاتے ہیں کتنے پسنٹ دس پسنٹ پانچ پسنٹ آٹ پسنٹ ناٹ بوسی تین پسنٹ اب جو نوے پسنٹ جن پہ اس قوم نے اٹھارہ سال انویس کیے اس ٹائم کی کوئی سوشل ویلیو ہے اکنومک ورت ہے اس اٹھارہ سال ایک بچے گل لگے ہیں اس پہ سرکار نے کتنا پیسہ انویس کیا ہے ماں باپ نے کتنی کو بانے دی اس بچے کے لیے اٹھارہ سال میں اس پہ کتنا پیار ٹائم انویس ایفرٹ اپنا پیٹ کارٹ کیا اس پہ لگایا جو کچھ ہو سکا اور الٹی میٹلی اس کی پڑکٹیویٹی کیا ہے معاشرے کے لیے میں بات کہ تو نوی پسند بچیں گے جو کہیں ایڈیس نہیں ہو پاتے ایسی پسند ستر پسند جو بیٹ راپورٹ ہو جاتے ہیں میٹرے کے بعد ایف کے بیس کے بعد یا ڈگری کرنے کے بعد ان کو اس سچ گرومنگ نہیں ہو پاتی کنیک جاب مارکیٹ کیونکہ گرومنگ ہمارے کرکلم میں حصہ نہیں جو ہیومن بیہیویر ہے سوشل سائنس ہیں سوشل بیہیویر ہے پوزیٹی ہے مارل ویلیوز ہیں وہ ہمارے کرکلم میں جگہ نہیں پاتی ان چیز پڑھائی ہی نہیں جاتی ہمارے پاس اسلامی سوشل پڑھانے کے لیے سوائے سورتے رٹانے کے اور ہم کچھ نہیں کرتے رٹے رٹائے چپٹر ہوتے ہیں جنگ بدر سلائے دیبیا جنگ اہود بچہ رٹا لگاتا دو سفہ گار اس کے بعد اس کی اپلائیڈ ورشن نہیں بتایا صحابہ اکرام شامل تھے اس جنگ میں وہ کس ترانسفارم ہوئے اس کی ترانسفارمیشن سے سوسائیٹی کو کیا فائدہ ہوا جو بچے کو پڑھائی جانی چاہیے کیوں اس کا افیکٹ کیا ہوا اسے ہم نے سوسائیٹی کیا گین کیا بچے کو نہیں پتا افیکٹ بتا دیئے بچے رٹل افیکٹ افیکٹ امتحان ریپیٹ کا دیا پھر بھول جاتا ہے افیکٹ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں آؤٹکم چاہیے ان افیکٹ کی اس کا امپیکٹ چاہیے امپیکٹ کو اپیائی کیسے کرنا ہے وہ ہمیں چاہیے علم ہم نہیں دے رہے اپنے بچوں کو وہ دینے والی ضرورت ہے ہم سبجھتے ہیں کہ جب تک یہ کانٹینٹ ہم اپڈیٹ نہیں کریں گے اپڈیٹ سے میرا مراد ہے کہ ہمارا جو بھی کانٹینٹ ہے ابھی ایک مجھے خوشی بات ہے کہ اس گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا سنگل کریکلم کو نام سے یونیفائی کرنے کی کوشش کی ہے سارے پیشنز کے کانٹینٹ کو بہت اچھی پیش رفت ہے اب اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا ان پالیسی ساتھ لوگوں سے اس سنگل کریکلم ساتھ دو چیزیں اور اگر ایڈ کھا دیں تو بہت مربانی ہوگی اس قوم پہ آپ کی ایک آپ لوکل کلچرل کانٹیکس ایڈ کریں ہر چپٹر میں کہ یہ چپٹر کیسے میں ریلیٹ کرتا ہماری سوائیٹی کو کیوں اس کی اپلیکیشن ضروری ہے اور کیسے اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ بتائیں آپ دوسرا گلوبل نالج آپ اس میں انٹیگریٹ کریں اس لیسن کے ساتھ آج دنیا کہاں کھڑی ہے کیا سوچ رہی ہے آج کے سائنس اس ٹوپک کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہمیں جب تک یہ دونوں نالج جب تک یہ جگ جا رہی ہوگی کرکلم کے ساتھ تو ہمارا کرکلم کسی کام کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی ہمیں پچاس سال پہلے والی کتاب آج دیکھ نمیل رہی ہے اچھی بات نہیں ہے یہ ہر دو چار سال بعد کرکلم ہو جانا چاہیے جس پیس دنیا پڑتی جا رہی ہے نالج کے ساتھ ہمیں نالج میں کمپیٹ کریں دنیا کے ساتھ اور کوئی طریقہ نہیں کمپیٹ کرنے کا اس کا طریقہ ایک آپ نالج اپڈیٹ کریں نالج کو صحیح طریقے سے انٹر ایکٹیوٹی بیلڈ کریں ہر لیسن میں اور جہاں جہاں پہ گورنمنٹ کے پاس پیوٹ سیکٹر کے پاس اچھے سکورز ہیں کمپیوٹر لیبز ہیں انٹر ایکٹیو کانٹینٹ کی اچھا ضرورت ہے تیچر کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ بچہ بورڈ پہ آکے انٹر ایکٹیو بورڈ پہ انٹر ایکٹیو کھلے جا کے کانٹینٹ کو سیکھے آپ دیکھتے آج دو تین سال کا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کا ممائل پون لے کے انگوٹھا سے میں ہلکی سی طاقت ہوتی ہے انگوٹھا سے انگوٹھا سے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا چیز اوپر کر کے مجھے پتہ گیم کام پڑی ہوئی ہے وہ ڈھون نکال گیم اپنی اس کی گیمی فائی کیوں نہیں کر دیتے وہ گیمی فائی کانٹینٹ آپ کلاس میں کیوں نہیں دیتے انٹریکٹیو ورشن میں وائٹ بورڈ کے اوپر بچائے کھلے اس کو گیم سمجھ کے کھلے اسی کے یہ ہی ہم نے کیا تعلیم فنوڈیشن میں جتنا ہمارا کانٹینٹ ہم گیمی فائی کرتے جا رہے ہیں جو ہم بناتے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں خدا کا ہر بچہ پاکستان کا استعمال کرے اور جہاں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں یہ پہنچ جائے اور اس میں ہماری خوشی ہے کہ ہمارا جو علم ہے جو گلوبل نالج اچھا کانٹینٹ ہے یہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو کسی خاص گیجٹ پہ کسی خاص کمپیوٹر پہ کسی خاص نہیں ہوگی بینڈ بیٹ صحیح نہیں ہوگی تو آپ جوائے نہیں کتے کانٹینٹ کو یہ لیپٹیشن راج کی ہیں شیئید کل کی نہ ہو ہم تو کل کی سوچ رہے ہیں ہم کیوں مائنڈ بلوک کرے ہیں اپنا ہم چاہتے ہیں کہ ٹکنالوجی تو انہینی کیس اپگیڈ ہو ہی رہی ہے اب کانٹینٹ اپگیڈ کھا کے رکھ لیں جو ہی ٹکنالوجی آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جاتی ہے آپ کھا دیں اس کو کانٹینٹ ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں اس وقت ٹوڈی میں بن رہا ہے ساتھ ساتھ ہم 3D اینیمیشن بھی کر رہے ہیں کچھ کانٹینٹ کی ٹھیک ہے اور ایستہ ایستہ ہم اس کو لے جائیں گے اگبنٹے ڈیالیٹی کے اوپر بھی وی آر پہ بھی لے جائیں گے ویچول کے پاس ایک سمپل سا انڈرویڈ فون ہو سمارٹ فون ہو سسا سا بھی ہو ایسے ایسے ان کے پاس موبائل ڈیٹا ہے پیکیج ہے اس بچے تک ہمارا کانٹینٹ اویلیبل ہو بچہ سکول میں آن لائن ایجسٹر ہو کے کلاسیں سٹارٹ کر دے آن لائن آن لائن سکولیں بھی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویچر سکول جس پر پہنچ پار سکول کھولنا ہمارے لئے پاسیبل نہیں ہے پندہ بیس تارٹ کی بلیڈنگ کھڑی کریں وہاں پہن سات 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 زا کیو مینٹین کریں ان کی باقی فنیچر اکیپنٹ اس پر انویسٹ کریں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسے لانگ آن لائن بچے تک پہنچیں تو آپ کافی ہیں آپ اپنیوں کے ذہن کو ریچ آؤٹ کرنا ہے ان کی فیزیک کو نہیں آپ ذہن کو ریچ آؤٹ کرنے تو ذہن is connected to آپ کو ایشو نہیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں آپ آپ کو پنجے کی ضرورت ہے ہم اس پر سوچ رہے جلد سے جلد ہم پاکستان کے ہر بچے تک پہنچ جائیں اچھے علم کے ساتھ انشاءاللہ سر یہ آپ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں گیمی فائی کر رہے ہیں کانٹنٹ کو آن لائن لے کر جا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس اتنے ریسورس بھی نہیں ہے جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلتا ہے تو آپ کو کیوں یہ نہیں لگتا کہ یہ حکومت کو کرنا چاہیے جبکہ ان کے پاس ریسورس بھی ہیں ایک ٹیم بھی ہیں ایک بیلڈنگز بنا کے اتنی بڑی انویسمنٹ کر کے تنہ بڑا تعداد ہے سکول سے باہر بچوں کی یہ حکومت میرے خیال میں دس بیس سال میں نہیں پہنچ بائے گی so why the government is not taking advantage of this technology دیکھیں بات یہ کہ government basically proactive نہیں ہوتی میں نے تیس بتی سال اس حکومت میں گزارے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ سرکار status کو agent ہے خود سے initiative سرکار کام لیتی ہے unless بہت بڑی پیشے political driving force نہ ہوگی کام کے پیشے لیکن کوئی اچھا کام کرتا ہوا دکھا دے اس کو government follow کر نہیں کوشت ضرور کرتی ہے ہم نے ایک اچھا initiative کیا لوجستان میں اب کر کے دکھا دیا نا تیس سال لگے ایمین اس کو showcase exhibit کرنے میں proof of concept دکھانے میں اب government wants to buy that model by the intellectual model and replicate اگر خود government کو جتنا مرضی پسند جاتے نہیں کرتی اب وہ دیکھ لیا اب وہ کرنے کو تیار ہے replicate کرنے کو تیار ہے replication government آرام سے کر لے دی ہے تو elite لینی پڑتی ہے intellectuals کو private sector کو corporate کو entrepreneurs کو جو کوئی کام اچھا کر کے دکھا دیں government follow کرتی ہے اب اخور کا model دیکھ لیں non profit interest free micro finance lending دنیا میں کسی بیرو کیسی کسی government نے اس کو قابل سمجھ try کے ایک شخص نے try کیا کر کے دی آج approve of concept وہ ہی government finance کر رہی ہے اس project کو اس investment کو multiply کر رہی government is a good follower read اچھے مل جائے government follow کرنے میں شرح محسوس نہیں کرتی کارنی بھی نہیں چاہیے اچھا کام ہے follow سر آپ بتا رہے تھے کہ آج کر 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 رہے کس 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 تعلیمات آپ دے رہے ہیں کیا ہے آپ کر 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 بچے کے سامنے گیم کی شکل میں وہ کانٹ تو یہ وہی کانٹ ہے جو اس بکس میں ہے لیکن آپ نے اس کو گیمی فائی کر دیا یا آپ کر 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 چینج نہیں ہے کر کر کیونکہ آپ بچے کو ایک کتاب پڑھاتے کسی سکول میں ہم اس کو دس کتاب کا کانٹ ایک ویڈیو پر دکھا دیتے وہ کیسے آپ دس پبلیش ہر کی پاس دس کتاب ہیں ایک ٹاپک کے اوپر ہم دس بکس پورا کانٹ اکٹھا کر دس بکس کانٹ ہم نے کیمیفائی کر دیا اچھا تو آپ کی مطلب کہ ایک پوری ریسرچ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے تو اب ہر پبلیش پروینس میں الگ پڑھا پھر پروینس میں بھی الگ ہے پھر شاید جو اچھے سکول ہے تو آپ کی ریسرچ کیا کرتے ہیں کہ اسی سوش سائنس سوش سٹیڈیز کا یہ سب پبلیش کا ڈیٹا اٹھا کے اس ٹاپک کا سائے اکٹھا کر ہم سپر سیٹ اف نالیج بناتے ہیں ہاں چیپٹر کا اس سپر سیٹ اف نالیج چیپٹر کو کرتے ہیں کنورنٹ ویڈیو میں ویڈیو ویڈیوز 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 نہیں جہاں سے مردی امتحان دیں وہ کمپیٹی بل اس کے ساتھ اور وہ کئی بھی کمپیٹ کمپیٹیشن میں جائے اس کو ایشو نہیں ہوگا کیونکہ اس نے باقی بچوں سے بہت زیادہ پڑھا ہوتا ہے بہت زیادہ سمجھا ہوتا ہے بیسی پڑھا سمجھا زیادہ ہوتا ہے all کمپیٹیشن کیونکہ اس نے پلے لرن کے ساتھ لرن پلے اس کا موڈل ہے دوسرا سوال سر یہ بھی آتا ہے جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں بچے کو ٹیکنالوجی گیجٹ ان کی ٹریننگ کس طرح کرتے ہیں آپ لوگ آپ کوئی سینٹر ہے ہمارے پاس اپنی ٹریننگ ریسورس ہیں اور ہم نے ٹریننگ ڈیولپ کیے ہوئے ہماری ضرورت ہوتی کہ ٹیچر اٹلیس گریجویٹ ہو اور موبائل فون کی ہنڈلنگ جانتا ہو بیسک رقائیمیٹ ہے جس کے پاس موبائل فون کی ہنڈلنگ آئیڈیا ہے جو ویٹس ایوز کرتا ہے اس کو سکھانا کوئی مشکل نہیں اور لنبی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی صرف تین جا گھنٹے ٹریننگ کے کافی ہیں اس کو سکھانے کے لیے باقی اس کے شوق کی بات ہے اگر شوق اس کو ہے تو تین جا گھنٹے بہت ہیں نہ سکھنا چاہے تو ظاہر آپ پوش لیکن چیز ہی تھی انٹریسٹنگ ہے ہر تیچر خوش ہوتا ہے سیکھ کے اس کی اپنی ویلیو مارکیٹ بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی پرائس بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں وہ اپنی سیلری ہائر ڈیمانڈ کر سکتا ہے ایڈیشن سکیل آگئی ہے اس سکیل کی وجہ سے اس کی مارکیٹ بڑھ جاتی ہے اس لیے ہر بچہ ٹریننگ میں ٹیچر سبجک پہ ہر ایک فیلڈ پہ سوپر سیٹ آف کانٹن بنا رہی ہیں پھر اس کو گیمی فائے بھی کر رہی ہیں ٹیکنالوجی کے یوز بھی آپ کر رہے ہیں اور ہر بچے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو رائیٹ ناؤ what is stopping you to go to like نیشن وائیڈ لیول بیشی کی ایشیو is the فیدنشل اوکی ہم چکے پروفیٹ ارننگ نہیں ہیں آپ ایک نون پروفیٹ ہیں اور نون پروفیٹ پہ ہی ہم رہنا چاہتے ہیں we don't want to become a commercial money makers interest نہیں I don't condemn commercialism وہ بھی ایک زیار لائف کا حصہ ہے یارت کاروبار بھی ظاہر ہمارا پیغمبر رسول نے اچھا کاروبار کیا پروفیٹ کیا اس میں کوئی برائی تعلیم ہونٹشن کا منافع والا ہے ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ والنٹیر سارا سارا ورڈ ہیں ہمارا وہ سارا والنٹیر اپنی افرٹ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سپورٹ مل جاتی ہے ہمیں ٹیکنولوجی کے کمپنی ہیں انکلیکچول ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم سے چارج بھی نہیں کرتے واؤ امیزن ٹھیک ہے وہ کچھ ایسے انویسٹس ہیں جو انویسٹس بھی کرنے کو تیار ہے اس پروجیکٹ میں ٹھیک ہے جی اور ہمیں خوش یہ کہ ہمارے ساتھ ہیں وہ اور ہمیں ہلپ کر بھی رہے ہیں تو گریجولی ہم اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور پیٹ فارم جب بن جائے گا تو پھر اس کی اڑان تھوڑی تیز ہو جائے گی کیونکہ نیٹ ورکنگ آن لائن لینکیج سٹوڈنٹ 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 ابھی آپ نے یہ جو سارا جو موڈل آپ نے بتایا یہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس کی مثال ملتی ہے کہ کسی شہر میں یہ ایمپلیمنٹ ہوا ہوا ہے یا نہیں مطلب کہ اسلام آباد میں یا پشاور میں ابھی تک فیزیکل سکولوں میں بلوجستان میں ہم نے کیا ہے آٹ سکولوں میں تعلیم فونڈشن کے اور ویچولی ہم نے اسلام آباد کے سکولوں میں اس کو ٹیسٹ کیا ہے پرشتے پورے دو سالوں میں چھیک چل رہا ہے مطلب اس کا ایپ کا ورجن ہے جو اس کی ویب سائٹ کا ورجن ہے جو کہ ڈیجرل ٹیکنالوجی کے ترور آپ چاہ رہے ہیں جو آپ کا گول ہے جو پلیٹ فارم کا ایپ ہو رہی ہے ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں وہ پورٹل سامنے آ جائے جس کے ذریعہ ہم سارے سارے آپ کا ایک مرتبہ یہ پورٹل بن جائے گا تو کس قسم کے سٹوڈن وہاں پہ آ سکتے ہیں کس ایج گروپ سے کس ایج گروپ تک کے لیے وہ بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ اپنی آپ سمجھے سکولنگ کر سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت گریڈ ون سے گریڈ ٹو 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 ہمارا ٹارگٹ ہے فیلحال ہم کی ٹو 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 میں بھی ہماری پریفنس فیز ون میں نائن ٹو ٹو جس کی بہت ہائی ڈی بانڈ ہے ٹھیک نا جس میں بچوں کو کافی مشکلہ کا سامنا انڈرس ٹینڈنگ میں کمپریسنشن گیپ بہت زیادہ بچوں کا اس کے بعد ہم ون ٹو ایٹ پہ آئیں گے ٹھیک نا اس میں ہم نے خاصہ کام کر لیا نائن ٹو 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 کا almost سیونٹی بس کام ہو گیا ہوا ہے باقی چل دیں ساتھ ساتھ یہ ہمارا پریورٹی ایریا یہ ہے ون ٹو ساتھ ہم جب یہ کچھ چکے گا then we move on to higher education بہت لوگ رہے ہیں ہم اس پہ نہیں آنا چاہتے ٹھیک ہے جو گیپ پاکستان میں گلوبیلی کٹو ٹو ٹو میں یہ چیزیں نہیں ہیں آپ دیکھیں کٹو ٹو ٹو میں دنیا کا پہلا علم ہم نے لانکی تعلیم پہلا علم اس کی ٹو ٹو کا انیورسٹی میں تو بہت عرصے چل رہا ہم نے دو ہزار پندرہ میں سسٹم پہ اپنا کانٹین لاکے سکولوں کو لنک کیا دو ہزار پندرہ میں ہم نے مارچ میں ٹپلائی کیا سسٹم بلوجستان کے سکولوں میں جگین مانے دو ہزار چار مہینے بعد اگست کے مہینے میں ایک آلٹیکل پبلش ہوا ہارورڈ بزنس سکول یو ایس اے سے جس میں کہا گیا تھا کہ ہمارے فلان پروفیسر نے ویچول کلاس وم ڈیولپ کیا اس کی یہ فیچرز ہیں اور یہ فیچرز ہوں گی اس سا پڑھا جائے گا اس آن ڈیولپ کی آلٹی بیچول کلاس روم ہاورڈ میں ہم نے اس سے کہیں زیادہ فیچرز بنا کے ڈیپلائے کر دی ہمیں یہ اس کا ویب لنک ہے اس کے بعد جواب اس کا نہیں آیا اس پوسٹ کا دوہزار پندرہ کی بات کھا رہا ہم پاکستان میں ہم پینیر ہیں ایڈوکیشن انگلیشن میت آن لائن پڑھا رہے ہیں اسلام بال سے کراچی سے اور اچھا پر فارم کریں بچے سر جو آپ کا ایونچول گول ہے جو کہ آپ کا میں سمجھ لوں کہ ایک لانگ ٹرم ویجن ہے وہ پاکستان کے ہر بچے تک پہنچ نا ہے اچھے علم کے ساتھ اچھے علم کے پنجاب جو آپ کی کلچرل سٹرنگ ہے آپ پشتون بہت خوبصورت کلچرل بیس ہے ایک سیٹ اف نور ہے وہ بچہ سمجھتا اس کو ایکسپٹ کرتا اس کو سوشلی ایکسپٹ کرتا اس کو کیوں نہ اس کے انتر رہنے دیں مری بکٹی ٹرائب کا کلچرل پرسپیکٹی اس کلچر میں میچ ہو جائیں گی اور آپ اس میں ٹرانس فارم ہو کے ہر بچہ نالجی ہوگا اچھی چیزوں سے ہر کلچر کے اچھی چیزوں کے بارے میں سر تنگ جو رویلوشنری ان ایڈوکیشن فیل ان ایڈوکیشن فیلد سر ون قویشن بیفور آئی کنکلوڈ دس پاڈکاست جو کہ ہر گیس سے تو نہیں لیکن ہر خاص گیس سے ضرور پوچھتا ہوں جس کا ویجن بہت بڑا ہوتا ہے جس نے لائف میں کچھ کیا ہوتا ہے کہ حکومت اس کو واقعی میں لے گی اگر میں آپ سے دو ہزار بتیس کا پاکستان پوچھ ہوں کہ کیا جو چیز آپ کرنے جا رہے ہیں جو ویجن آپ کا ہے حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی ہمارا جو سکول سے بچہ باہر ہے اس وقت تک تو دو ہزار بتیس میں یہ نمبر ریڈیوز ہوگر کتنا رہ جائے گا سچی بات ہے میں بہت اپٹیمزم بلیو کرتا ہم بری اپٹیمز بائی نیش بیلیو 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 مجھے یقین ہے کہ جب یہ پلیٹفارم آجائے گا آوٹیج بڑھ جائے گی گورنمنٹ وڈ فالو سوٹ دوہزار باتیس میں سرکاری طور پر یہ جی اڈاپ ہو آپ کے بریک اینڈ موٹر سکول کافی اتا کام ہو جائیں گے آپ کو جو انویسمنٹ ہو رہی ہے اس وقت آن کنسٹرکشن آف بریک اینڈ موٹر وہ نہیں ہوگی دس سالوں بعد وہ انویسمنٹ تکنولوجی انیبلمنٹ کے اوپر ہوگی ان بچوں کو ایکسس دے دیں گیجٹ تک جس کے ذریعہ پڑ سکے وہ چاہے سکول کی بجائے انٹرنیٹ کیفے ہو یا کسی جنرل سور میں ایک کمپیوٹر لگوا دیں یا کوئی چھوٹی ڈیجٹل لائبرائی بنا دیں کچھ کر دیں یا سمارٹ فون کے ساتھ چھوٹی موٹی گیجٹ لگا دیں چھوٹے جو آج کل ملتے پام سائٹ کی چھوٹے سے گیجٹ دے دیں موچے کو تین چار زار بن جاتے ہیں وہ دے دیں اس کے سارا کانٹنٹ آپ آن لائن نہ بھی دیں آف لائن دے دیں دیں دس سال بات تو ظاہر ہے کانٹنٹ آف لائن بھی اویلیب ہوگا جس سنتے آ رہے ہیں جو انسپیکٹر ہوتا ہے پاکستان میں تو شاید پاکستان میں جو براد بینڈ پروائیڈر سائے ختم ہو جائیں گی شاید یونیورس ایکسس مل جائے گی انٹرنیٹ کی ہر ایک کو اس صورت میں وہ ختم ہو جائے گا کنیکٹیویٹی کا ہر بندہ across the globe will be connected on انٹرنیٹ تو یونیورس 5G ایکسس اس وقت صرف آپ کو چاہی ہوگا چھوٹا سا پاکستان جو ہے ٹھیک ہے جی so the future is bright future is very bright ہمیں صرف اپنے آپ کو تیار کرنے جو ہی 5G لانچ ہوتی ہے جو ہی انٹرنیٹ اویلیبل ہوتے ہرے کو فری اف کاس یونیورس ہمارے گیجٹس کمپیٹیبول ہمارا کانٹن کمپیٹیبول اور ہم اس کابلوں کے آن لائن بچوں کو فٹا فٹ لنک نیٹ ورک کر کے ٹیپ کر کے اندر ان کی ذہنوں کے اندر آپ گز جائیں دیر نالیج Thank you so very much Zafir قادر صاحب for your valuable time and very your valuable insights about the education industry and how educational set up بنے because we have to serve a very huge population Exactly اور اگر ہیں بھی تو that are very costly buildings بنانی ہے ایک بہت بڑی تکو دو ہے which the technology can solve and technology کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیزے بہت جلد ہو سکتی ہے Absolutely Thank you very much sir for your valuable time and I hope guys you enjoy this video make sure you subscribe to the youtube channel so that you can get notification to videos like this and don't forget to share this video with your friends you think if this provide value to those who are listening then make sure you share it with your friend to whatsapp groups and to your facebook groups as well and as usual don't forget to subscribe to our youtube channel